السلام علیکم guys welcome back to my channel میرا نام ہے اسیف علی کیسے ہیں آپ سے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج جس ویڈیو پہ ہم reaction دینے جا رہے ہیں اس کا title ہے بنگلہ دیش حصار defense system guys یہ بنگلہ دیش کا defense system ہے I think یہ ترکی سے بنگلہ دیش نے purchase کیا ہے اور یہ best air defense system ہے in the world تو چلیں ہم بغیر ٹائم ضائع کی air action کو start کرتے ہیں 3,2,1 start ترکی ترکی سے بائے گیا یہ defense system short long ring surface to air defense one hundred new relative system سورس آر اے ٹو عساب اور سورس آر یو سورس آر اے رنج 15 km short ring سورس آر اے رنج کی 50 km رائیس سورس آر یو رنج 100 km زبردست ہنڈرڈ کلومیٹر ویون آف اسار سسٹم نیام آر بائی جی آر سیمنٹین ایک ایٹو تھرٹی فائٹر جیٹ انڈی سپونس بانگلہ دیش اسار سسٹم تمہیں سپونس بہن simر به وہ ٹی گرفیش کلومیٹر معنی کلومیٹر مقاعدہ 100 کلومیٹر ént کے اونہ تو کتنا سپیڈ سے جاتا ہے مین ترکی ٹرکس ان پر اس کو لگایا گیا ہے ایرکرافٹ میزائل، گوئے ویڈ، گروز میزائل اس سب کو ڈسٹروئ کرنے کی اس میں سپیئر ہیں باو، ایٹھ ہنڈرڈ کلو میٹر رنج اس پیٹ ٹرک سپیڈ نائنٹین کلو میٹر پار آر، اتنا ہیوی مشین بھی اس پیٹ مین ازائل کیا ہے باو، یہ تو آئرن ڈوم جیسا لگ رہا ہے کیا ٹکنولوجی ہے بندلہ دیش کے پاس ملون ڈوم جیسا لگا کی جیسا لگا ہوں اس بل دارتی انجنر اگر میم چینجر بنگلہ دیشہ گریٹ سٹسٹو میم آر گر میم آر اور بنگلہ دیش میں کلیس چلتے رہتے ہیں اور انہوں نے جیٹس بائی کیے تھے اور بنگلہ دیشہ نے ایر ڈیفنس سسٹم بائی کر لیا ہے وٹن ایر ڈیفنس سسٹم گائز بہت سبر دست ایر ڈیفنس سسٹم ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میام آر نے جی ایف سیونٹین اور ایش یو تھرٹی فائٹر جیٹس پرچیج کیے تھے تو بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ اپنی شہری عبادی کو اس کو سیف کرنے کے لیے اس نے جو میام آر کی ائر فورس ہے اس کو ایک طرح سے گراؤنڈ کر دیا کیونکہ ان کے پاس ترکی کا جو سسٹم ہے حسار یہ آئرن ڈوم اور جو دوسرے سسٹم ہیں بیس سسٹم ہیں اس فور ہنڈرڈ ہے جس طرح انسی طرح ہی کام کر رہا ہے اور اس کی سپیڈ آپ نے خود دیکھا ہوگا اور کس طرح سے یہ ٹارگٹ کو ڈسٹروئ کرتا ہے بلکل ایکو ریڈ ڈسٹروئ کرتا ہے اور کافی یہ اچھا میزائل سسٹم ہے ائر ڈیفینس سسٹم ہے اور بنگلہ دیش نے اس کو ایکوائر کیا ہے سلوڈ ٹو بنگلہ دیش گورنمنٹ کہ انہوں نے اپنے کنٹری کو سیف کرنے کے لیے یہ بیس سسٹم لگا ہے اور اب کسی دشمن کی کبھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش پہ اٹیک کرنے کی سوچیں ائر اٹیک یا میزائل یا کروز میزائل اور زبردست ہے یار اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرو اگر چینل پھینو تو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا دو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ